اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو فیس بک کے احتساب قادیانیت گروپ کی طرف سے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں حسب وعدہ اور کچھ لوگوں کے ہمیں سوالات بھی موصول ہوئے اور بہت سے لوگوں نے ہمیں یہ لکھا کہ مرسا غلام احمد قادیانی نے چونکہ اپنے سچے اور جھوٹے ہونے کا میعار اپنی پیش گوئیوں کو بتایا تھا تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے جھوٹے اور سچے ہونے کا کوئی اور میعار مقرر کریں کیوں نہ خود اس کا پیش کردہ میعار ہم پیش کریں سامنے رکھیں اور پھر اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں کہ وہ جھوٹا تھا یا سچا تھا دوستو دوستو میں نے کہا کہ مرسا غلام احمد قادیانی نے اپنے سچے اور جھوٹے ہونے کا جو میعار مقرر کیا ہے وہ نہ تو اس نے قرآن کو مقرر کیا نہ حدیث کو مقرر کیا نہ اس نے اپنا سچے اور جھوٹے ہونے کا میعار کوئی اور مقرر کیا بلکہ آئیے دیکھیں اس نے اپنے سچے اور جھوٹے ہونے کا میعار کیا مقرر کیا ہے آپ یاد رکھئے جب بھی کسی مرزائی مربی سے مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات پر بات ہو تو وہ آپ کو دھوکے دیں گے کبھی کہیں گے آؤ جی دیکھیں قرآن میں کہ سچے نبی کی کیا اس میں نشانیاں بیان ہوئی ہیں آئے جی حدیث میں دیکھیں نہیں نہیں ہمیں قرآن و حدیث سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی جس پر بات ہو رہی ہے اس کا اپنا بکل میں خود جو پیش کیا ہوا میار ہے اس کے سچے اور جھوٹے ہونے کا وہ اس پر بات کرنی ہے یہ آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب آئینہ کمالات اسلام جو اس کے مجموعہ ایک کتب روحانی خزائن کے جلد پانچ میں ہے اور اس جلد پانچ کا صفحہ دو سو اٹھاسی ہے دیکھئے مرزا غلام احمد قادیانی کیا لکھ رہا ہے بدخیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یا قذب جانچنے کے لیے صدق کہتے ہیں سچ کو سچائی کو اور قذب کہتے ہیں جھوٹ کو تو یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کہہ رہا ہے کہ ہمارا صدق یا قذب یعنی ہماری سچائی اور جھوٹ جانچنے کے لیے ہماری پیشگوئی سے بڑھ کر اور کوئی محق امتحان نہیں ہو سکتا یہ الفاظ اردو میں ہیں ان کے اندر کوئی ہیر پھیر نہیں ہے نہ کسی اور زبان میں ہے کہ میں ترجمہ غلط کروں یہ اردو میں لکھے ہیں اور آپ کے سامنے لکھے ہیں کہ مرزا کہہ رہا ہے کہ میرے سچے اور جھوٹ کو جانچنے کے لیے میری پیشگوئی سے بڑھ کر اور کوئی امتحان نہیں ہو سکتا یہ مرزا نے اپنے سچے اور جھوٹے ہونے کا میار مقرر کیا ہے آئیے آگے چلتے ہیں یہ مرزا کی کتاب ہے اربعین نمبر چار جو روحانی خزائن کے جلد سترہ میں ہے اور اس روحانی خزائن جلد سترہ کا صفحہ ہے چار سو اکسٹھ فور سکس ون اس کے حاشیے میں آئیے اس کے حاشیے میں آئیے یہ دیکھئے مرزا غلام احمد قادیانی کیا لکھ رہا ہے پھر اگر ثابت ہو کہ میری سو پیشگوئی میں سے ایک بھی جھوٹی نکلی ہو تو میں اقرار کروں گا کہ میں قاذب ہوں دیکھئے یہ بھی اردو ہے مرزا لکھ رہا ہے کہ میری سو پیشگوئیوں میں سے ایک بھی جھوٹی نکلی ہو تو میں اقرار کروں گا کہ میں قاذب ہوں یعنی میں جھوٹا ہوں تو دوستو یہ آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کے دو حوالے میں نے پیش کی جس کے اندر اس نے صاف اور واضح طور پر اپنے سچے اور جھوٹے ہونے کا میار اپنی پیشگوئیوں کو بتا دیا ہے تو اس لیے اب اگر اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جتنی بھی پیشگوئیاں کی ان میں سے تقریبا ہر پیشگوئی جو ہے اس نے پورا ہونے سے انکار کر دیا تھا لیکن مرزا کا جو حوالہ ہم نے پیش کیا کہ اس نے کہا کہ میری سو میں سے ایک بھی پیشگوئی جھوٹی ہو تو میں اقرار کروں گا کہ میں جھوٹا میں قاذب ہوں تو اگر ہم ایک بھی اس کی ایسی پیشگوئی ثابت کر دیں جو جھوٹی نکلی جو پوری نہ ہوئی ہو تو اس اقرار کے مطابق مرزا جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے تو اس سلسلے میں یہ ہم نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اس میں ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے ان پیشگوئیوں پر بات کریں گے جنہوں نے پورا ہونے سے انکار کر دیا تو آج سب سے پہلے اس کی مرزا غلام احمد قادیانی کی مشہور زمانہ اور رسوائے زمانہ پیشگوئی اس پر میں مختصر طور پر بات کروں گا دوستو کسی آدمی کا شادی کے لیے کسی لڑکی کا انتخاب کرنا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن ایک پچاس سالہ بڑے کا ایک کم سن بچی کے لیے دن رات تڑپنا اس کے شریف ہونے کا پتہ نہیں دیتا اور جب اس بچی کا باپ اس بڑے کے پاس کسی مسئلے میں مدد مانگنے آئے اور وہ بڑا اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کی لڑکی حاصل کرنے کی کوشش کرے اور پھر جب اس لڑکی کا باپ اس رشتے سے اس رشتے سے انکار کر دے تو وہ بڑا پہلے تو اسے ترہ ترہ کے لالچ دے اور پھر موت کی دھمکیوں پر اتر آئے اس وقت تو یہ بات اور بھی سنگین ہو جاتی ہے اور جب ایسی اوچھی حرکت کرنے والا آدمی اپنے آپ کو اللہ کی طرف سے الہام پانے والا اور اس کا نبی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہو تو یہ بات اور بھی زیادہ بری ہو جاتی ہے دوستو خدا کے نیک بندے تو اخلاق و کردار کی اس بلندی پر ہوتے ہیں کہ جس پر خدا کے معصوم فرشتے بھی رشک کرتے ہیں لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کا تو معاملہ ہی اُلٹ تھا دوستو یہ کم سن لڑکی جس کا نام محمدی بیگم تھا مرزا کی ایک رشتے سے بھتیجی ایک رشتے سے مرزا کی بیوی کی بھتیجی اور ایک رشتے سے مرزا کی بہو کی رشتے میں بہن تھی یہ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے خود لکھتا ہے اس کے بارے میں یہ میرے سامنے وہی مرزا کی کتاب آئینہ کمالات اسلام ہے روحانی خزائن کی جلد پانچ اور صفہ پانچ سو چورتر ہیں یہ عربی کے اندر مرزا کی تحریر ہے یہ دیکھئے یہ لکھ رہا ہے یہ وہ ذکر کر رہا ہے محمدی بیگم کا یہ لکھ رہا ہے اس کا اردو ترجمہ میں کر دوں کہ وہ محمدی بیگم کا جو باپ تھا مرزا احمد بیگ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو بیٹی تھی یہ جس کی نکاح کے لیے میں نے پیغام بھیجا تھا جاریتن حدیثت السن وہ ایک چھوٹی عمر کی نئی عمر کی نوجوان لڑکی تھی عذراء اور کماری تھی وَكُنْتُ حِينَ اِذِنْ جَاوَزْتُ الْخَمْسِينَ اور میں اس وقت پچاس سے تجاوز کر چکا تھا یعنی میری عمر پچاس سے زیادہ تھی اور اس لڑکی جو ہے وہ ابھی نوجوان اور بالکل کماری اور چھوٹی سی لڑکی تھی تو میں نے یہ حوالہ اس لئے پیش کر دیا کہ میں نے پہلے جو تمہید میں کہا ہے کہ پچاس سال بڑا جو ہے وہ کم سن لڑکی کے لئے تڑپتا رہے تو شاید کچھ لوگوں کو کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں کہ میں نے یہ کوئی مرچ مسالہ اپنی طرف سے لگایا ہے نہیں نہیں یہ مرزا نے خود لکھا ہے دوستو آئیے اب چلتے ہیں بغیر کسی مزید تفصیل کے سب سے پہلے جو بات آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ پیشنگوئی کی تھی کہ مرزا احمد بیگ کی یہ لڑکی جو ہے جس کا نام محمدی بیگم تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے میری طرف کہ یہ لڑکی میرے نکاح میں آ کر رہے گی اور یہ لڑکی میری بیوی بن کر رہے گی اور یہ ایسی بات ہے کہ جس کو اب کوئی نہیں روک سکتا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر اس میں تبدیلی ہو گئی تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے اس قسم کے اس نے اے دعوے کیے یاد رکھئے مرزا کی جو پیشگوئی تھی وہ محمدی بیگم کے ساتھ نکاح کی پیشگوئی تھی یہ جو مرزائی دھوکے باز ہیں یہ آپ کو قدم قدم پر دھوکہ دیں گے کہ پیشگوئی نکاح کی نہیں تھی بلکہ کسی کی موت کی تھی نہیں نہیں میں آگے باہوالہ مرزا کی تحریروں سے ثابت کروں گا کہ پیشگوئی اصل جو تھی وہ محمدی بیگم کے ساتھ مرزا کے نکاح ہونے کی پیشگوئی تھی کسی کے مرنے یا نہ مرنے کی اصل پیشگوئی وہ نہیں تھی اس لیے یہ آپ کو سب سے پہلے ذہن میں رکھنا ہے کہ مرزا کی پیشگوئی تھی کیا آئیے اس کے لیے کہ اس کی پیشگوئی تھی کیا اس کے لیے ہم مرزا کی کچھ تحریریں بطور نمونہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے روحانی خزائن جلد پانچ کا صفحہ پانچ سو بہتر ہے اور وہی کتاب ہے جس کا نام آئینہ کمالات اسلام ہے یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی وہ اسی اپنی پیشگوئی کا ذکر کر رہا ہے اور عربی کے الفاظ ہیں آپ ترجمہ غور سے سنیے کا یہ آگے میں آپ کو اردو کی تحریر بھی مرزا کی پیش کرتا ہوں کہ آخر ہوا کیا تھا دوستو ہوا یہ تھا کہ محمدی بیگم کا جو باپ تھا وہ مرزا کا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ کچھ رشتے میں رشتہ دار تھا تو اس کا کوئی زمین کا کیس تھا عدالت میں تو اس کے لئے مرزا غلام احمد قادیانی کے سائن یا دستخط چاہیے تھے اسے تو وہ اس سلسلے میں مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس آیا تو مرزا غلام احمد قادیانی نے جب دیکھا کہ اب یہ محمدی بیگم کے باپ کو مجھ سے کام پڑ گیا ہے تو میرے بغیر اس کا کام نہیں ہونے والا تو اس نے وہاں پر اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا کہ اگر تم مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دوگے تو میں تمہارا یہ کام کروں گا ورنہ نہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے جو میں ابھی کچھ دیر کے بعد پیش کروں گا فیلحال ابھی آپ یہ دیکھئے اسی سلسلے میں مرزا لکھ رہا ہے فَأَوْحَلَّهُ عِلَيَّ مرزا کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے وحی کی یہ مرزا کا اللہ جب آئے نا تو اس کا مطلب یہ لاش ہوتا ہے یہ دین میں رکھئے کیونکہ جو اللہ تعالی جس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا اس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہ دینی تھی اور نہ دی ہے یہ اللہ جب لکھتا ہے تو اس سے مراد اس کا اشارہ یہ لاش کی طرف ہوتا ہے بہرحال کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے وحی کی مرزا کہتا ہے مجھے اللہ نے وحی کی کہ تم اس کی یعنی احمد بیگ کی بڑی بیٹی کو کے لیے نکاح کا پیغام بھیجو اپنے لیے اور اس سے کہو اس سے کہو کہ پہلے وہ تمہیں اپنا دماد بنائے تو پھر وہ تم سے کوئی فیدہ حاصل کر سکتا ہے یعنی جو میں نے ابھی بات کی کہ اس کو مرزا نے یہ کہا کہ مجھے میرے اللہ نے کہا کہ پہلے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دو مجھے اپنا دماد بناو اس کے بعد پھر میں تمہیں کوئی فیدہ پہنچاؤں گا وَقُلْ آگے دیکھئے غور سے یہ مرزا لالچ بھی دے رہا ہے اور کہہ دو اس سے اِنِّ اُمِرْتُو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے یعنی مرزا کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے لَأَحْبُكَ مَا طَلَبْتَ مِنَ الْأَرْضِ وَأَرْضًا اُخْرَامَعُو کہ میں تجھے تم نے جو زمین مجھ سے مانگی ہے وہ بھی تمہیں دے دوں یہ تم نے جو مانگی ہے مطلب کہ وہ جو احمد بیق کا جو کیس تھا زمین کا اس کو وہ آگے تفصیل سے بیان ہوگا کہ وہ کیا تھا تو اس میں مرزا کے اگر سائن ہوتے تھے تو اسے وہ ایک زمین کا ٹکڑا ملتا تھا تو مرزا اسے کہہ رہا ہے کہ اسے کہہ دو میرے رب نے مجھے کہا ہے اسے کہہ دو کہ میں تمہیں جو تم نے زمین مانگیا وہ بھی دے دوں گا وَأَرْضًا اُخْرَامَعُو اس کے ساتھ اور زمین بھی دوں گا یہ غور سے دیکھئے میرا یہ سوال ہے یہاں پر کہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال قادیان کو کیا ضرورت پیش آئی تھی کہ وہ اس کو اور بھی زمین اپنی طرف سے دے یہ اس کو لالش دے رہا تھا کہ میں تمہیں اور زمین بھی دوں گا بس تم اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دیو وَأَحْسِنْ عِلَئِكَ بِأَحْسَانَاتٍ اُخْرَا اور مرزا کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے کہا کہ میں تجھے تجھ پر اور بھی احسان کروں گا لیکن یہ سب کب ہوگا شرط کیا ہے کہ میں تجھے کب زمین دوں گا اور بھی اور وہ ولی جو تُو مانگ رہا ہے اور احسانات بھی کب کروں گا شرط یہ ہے کہ تُو اپنی بیٹیوں میں سے جو بڑی بیٹی ہے اس کا نکاح میرے ساتھ کر دے اس کا نکاح میرے ساتھ کر دے یہ مرزا نے شرط رکھی اور ساتھ میں لالچ دیا کہ میں تجھے اور بھی زمین دوں گا اور اور بھی احسانات تیرے پر کروں گا سامین و ناظرین دوستو غور فرمائیے گا یہ جو الفاظ میں ابھی آگے بھی حوالے پیش کروں گا ان پر غور فرمائیے گا کہ یہ ایک وہ شخص کہہ رہا ہے جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ذل اور بروز کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ایسی کی ہے کہ آج تک تیرہ سو سال چودہ سو سال میں کسی نے نہیں کی اور جس کا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ نبی بنا کر بجائے یہ وہ شخص وہ الفاظ یہ لکھ رہا ہے اب آگے دیکھئے آگے لکھ رہا وضاہ لکھا بینیو بینک یہ معاملہ تیر اور میرے درمیانی رہے گا فَإِنْقَبِلْتَا اگر تو قبول کر لے فَسَتَجِدُنِي مِنَ الْمُتَقَبِّلِينَ تو میں بھی قبول کر لوں گا یعنی اگر تو نکاح اپنی بیٹی کا رشتہ دینے پر راضی ہو جائے تو میں بھی یہ سب کام کرنے پر راضی ہو جاؤں گا اور آگے دیکھیں اب دھمکی دیتا ہے اب کہتا ہے وَإِلَّمْتَقْبَلْ اگر تم نے یہ بات میری قبول نہ کی یعنی اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کیا فَعْلَمْ غور سے دیکھئے گا فَعْلَمْ تو جان لے أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَخْبَرَنِي اللہ نے مجھے اس بات کی خبر دی ہے یہ الفاظ غور سے آپ کو سننے اللہ نے مجھے اس بات کی خبر دی ہے اور یاد رکھی اللہ تعالیٰ سے اگر مراد وہی اللہ ہے جو خالقِ کائنات ہے اور عالم الغیب ہے تو یقیناً اس اللہ کو مستقبل میں ہونے والے تمام چیزوں کا علم تھا تو اللہ نے یہ خبر دی ہے أَنَّا اِنْكَاحَهَا رَجُلًا آخر لا يُبارک لَهَا وَلَا لَك اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ اس محمدی بیگم کا نکاح کسی اور آدمی کے ساتھ کرنا جو ہے نہ یہ اس کے لیے برکت والا ہوگا محمدی بیگم کے لیے اور نہ تیرے لیے یعنی اگر تُو نے محمدی بیگم کا نکاح کسی اور سے کر دیا تو یہ نکاح محمدی بیگم کو بھی مصیبت میں ڈال دے گا اس کے لیے بھی برکت والا نہیں ہوگا اور تیرے لیے بھی نہیں ہوگا آگے دیکھئے یہیں پہ چلتے چلتے یہ بھی پڑھ لیجئے اگر تُو انکار کرے اگر تُو رشتہ نہیں دیتا تَفَسُبْ عَلَيْكَ مَسَائِبْ وَآخِرُ الْمَسَائِبْ مَوْتُكَ تیرے پر بہت سی مصیبتیں ناصل ہوں گی اور آخری مصیبت تیری موت ہوگی فَسَتَمُوتُ بَعْدًا نِکَاحِ یہ اب آگے نجومیوں والی پیشنگوئیاں شروع ہو گئیں غور سے دیکھئے گا تو تُو نکاح کے بعد الہ ثلاثہ سنینہ تین سال تک مر جائے گا تُو نکاح کے بعد تین سال تک مر جائے گا اور یاد رکھیے محمدی بیگم کا یہ جو باپ تھا یہ اپنی عمر کے آخری حصے میں تھا اس وقت کہ اس حصے میں تھا کہ جب بندہ کو ایک دو سال جینا بھی جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے لکھا ہو تو ہو جاتا ہے ورنہ عام طور پر آ جاتی ہے باران مرزا نے لکھا کہ تُو اس کے نکاح کے بعد تین سال تک مر جائے گا بل موت کا قریب ان بلکہ تیری موت قریب ہے اوکے اور آگے لکھا آگے دیکھئے وَقَذَلِكَ يَمُوتُ بَعْلُهَا الَّذِي يُسِيرُ زَوْجُهَا الَا حَوْلَيْنِ وَسِتَّةَ أَشْهُرَ اور اس کا جو خامد ہے اس محمدی بیگم کا جس سے اس کی شادی ہونی ہے یعنی میرے علاوہ کسی اور سے تو وہ دو سال اور چھے مہینے کے اندر اندر مر جائے گا دو سال اور چھے مہینے کے اندر اندر یعنی نکاح کرنے کے بعد دو سال اور حولین یہ حول کا تسنیہ ہے دو سال وَسِتَّةَ أَشْهُرَ اور چھے مہینے کے اندر اندر مر جائے گا اور آگے کہتا ہے قَضَاءً مِنَ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے فَسْنَعْمَا أَنتَ سَانِعُهُ تو جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر لے یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے الفاظ میں یہ بیان کیا ہے اب آئیے ذرا آگے چلتے ہیں